مہرین و اسلام علیکم، اسہوں اسے شیط پہ یاسمین، دیکھتے رہو جی ہاں اور اج جس مووی کا ریویو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں وہ مووی بہت اچھی ہے، ساؤتھ انڈین مووی ہے، کیدا اس کا نام ہے اور کیونکہ زہی سے بات ہے یہ ساؤتھ انڈین لینگوش میں ہے تو جو پڑھنے میں آرہا ہے وہ کیدا ہی ہے اب اس مووی میں اچھا کیا ہے دیکھیں بہت ساری موویز بنتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی موویز کا ریویو لے کر میں آپ کے سامنے آ جاؤں جس کو آپ دیکھ سکیں اپنے ویکنڈ کو اچھا بھی بنا سکیں اور اسٹوری بھی ہونی چاہیے اس مووی میں بھی اسٹوری ہے آپ کو کوئی اتنے سانگز نہیں ملیں گے اس کے اندر کوئی ڈانس آئٹم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف اسٹوری ہے اور یہ مووی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اسٹوری بہت پسند ہے تھرل پسند ہے سسپنس پسند ہے اگر یہ چیزیں پسند ہے تو بلکل یہ مووی آپ ہی کے لیے ہے چلیے میں بتاتی ہوں اس مووی میں ہوا کیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر نئے اور آپ کو میرا مووی کا ریویو اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب جو آپ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے تاکہ پھر میں مزید اس طرح سے محنت کرتی رہوں چلیے دی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مووی میں ہوا کیا اس مووی میں ایک بہت سمپل سی لڑکی دکھائی ہے بڑی اچھی سٹوری ہے لڑکی بہت سمپل ہے اور اسے گلاسز لگائے ہوئے وہ سائیبر کرائیم کی سیل میں کام کرتی ہے وہ سائیبر کرائیم کی سیل میں کام کرتی ہے اور اگین بڑا نیچرل سے ایسا لگے گا آپ کو دیلی لائف کے اوپر کوئی چیز بنائی گئی ہے ایک دن غلطی سے مووی جو سٹارٹ ہوتی ہے ایک مرڈر سے ہوتی ہے ایک دن غلطی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کو فون کر رہی ہوتی ہے اس گھنڈے کو فون لگ جاتا ہے بس وہ جو ہے اس کا نمبر اپنے پاس سیف کر لیتا ہے اور پھر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے بہت تنگ کرتا ہے یہ پلس والے کے پاس پہنچتی ہے کمپلین کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو گھنڈے ہیں آپ کمپلین واپس لے لیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آج میں اس کو چھوڑ دوں گی تو یہ باقی لڑکیوں کو بھی اسی طرح سے تنگ کرے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی لڑکی کا ایک فادر ہے جو بہت بڑا ہو چکا ہے باپ میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کر سکے تو وہ بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ بیٹی میرے خیصل کم کیس واپس لے لو تو یہ کہتی ہے نہیں بابا میں کیس واپس نہیں لے رہی خیر ان گھنڈوں کو بلائے جاتا ہے سمجھائے جاتا ہے بہت ہی لور گریٹ کے گھنڈے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی غلط قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں بڑی ڈرٹی ٹاک کرتے ہیں پھر بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں پورا وقت اس کو فون کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے فادر کو جو ہے وہ گاڑی میں یہ گھیڑ لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اور بہت مز بیہیف کرتے ہیں بارحال یہ آتی ہے اور اپنے فادر سے کہتی آپ گاڑی نکالو یہاں سے ہمیں جانا یہاں سے اینیویس چلتا رہتا ہے اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ یہ کرتی ہے کہ سائبر جو لاؤ ہوتے ہیں اس کے اگینس جاتی ہے اور جانے کے بعد ان کے سارے فون جو ہے وہ ٹاپ کر لیتی ہے اپنے ایک فرنڈ کی مدل سے تو اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ تم تو کہہ رہی تھی یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کی پرائیویٹ بات نہیں سنی چاہیے وہ کہتی ہے لیکن میں اچھے کیلئے کرنا چاہیے ہوں تاکہ یہ آئندہ کسی اور لڑکی کو اس طریقے سے پریشان نہ کریں خیر وہ ساری چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں یہ اپنے گھر پہ بیٹی بھی سسٹم میں ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے پلس کو انفارم کر دیتی ہے ان کے منشیات وغیرہ جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ انفارم کرتی رہتی ہے پلس ویڈ مارتی رہتی ہے اور وہاں سے گھنڈوں کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں ایک دن ہوتا یہ ہے کہ پلس کے پاس بیٹھ کے یہ بات کر رہی تو ان میں سے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے بس وہ سن لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اس لڑکی کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹرک میں ڈال کے ان کا ارادہ اس کو مارنے کا ہوتا ہے اس کا فادر اس کو ڈھونڈ رہوتا ہے اپنی بیٹی کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے پھر ایک خاص نام اس نے اپنا رکھا ہوتا ہے وہ نام اسے یاد آتا ہے اس نام کی اس نے سم اٹھائی ہوتی ہے بس وہاں سے پھر اس کو ٹریس کرتے ہیں اور اسے ٹرین کے پٹری پہ ڈال کے جو ہے وہ باندھا ہوتا ہے انہوں نے مارنے کے لیے تو بس اس سے پہلے کہ ٹرین آتی وہاں پہ پلس پہنچ جاتی ہے اس کو آزاد کرا لیتی ہے بارحل مووی بہت اچھی ہے اس میں آپ کو ہلکی سی کامیڈی ملے گی اسٹوری میں پوری ڈسکلوز اس لیے نہیں کر رہی کہ پھر کچھ دیکھنے کے لیے بھی رہ جانا چاہیے تو آپ اس مووی کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو سسپینس اچھا لگتا ہے ایکشن اچھا لگتا ہے اسٹوری اچھی لگتی ہے اسٹوری وائز ایکسلنٹ مووی ہے اور سب کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ مووی بہت پسند آئی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کو بھی سجسٹ کیا جائے کی دا اس کا نام ہے دیکھئے گا اور ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اس کے ساتھ بھی آج کا ریویو یہاں پر قتم کرتے ہیں شکفہ یاسمین کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی ایک نئی مووی کے ریویو کے ساتھ خدا حافظ اور ہاں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی